تین مارچ دو ہزار تیس ڈپیس اور نیلیس جی جو پولیس میں ہے اور داکھانے میں ہے چار بوری لے کے آئے تھے دو بوری وہ رکھی ہے دو بوری یہ ہے تو ہم نے کہا نہیں ایک ہی بوری ابھی جائے گی رکھا رہے گا ہمارا بھی مال جائے گا تو ایک بوری آپ پانی میں ڈالیے نمبر ایک کا چنہ دیکھے آئے ہیں بلکل سب سے مانگا مارکٹ کے چنہ سیڈا دیکھنے یہ ہوگا مارکٹ کے سب سے مانگا اس کے مددر یہ پہدہ گچھا نہیں اس نے کونس ہو پالا ہے یہ بیٹو نا وہ کف سے ڈالے لگی اچھا اچھا ایک یہ ہوا ایک بوری ان کا یہ رکھ دو اور آدھی بوری سے جادے تم اپنے میں سے لے آؤ سمجھ گیا ہے آدھی بوری سے جادے تاکہ دونوں میں بلا کے ڈال دو کس کے بھیگ جائے بیپیش ہمیں سا ایک بات کرتے ہیں کچھ نہیں دور جاؤ کھڑچہ کرو سب کرو پریسان ہو ہاں کتنا ہے ہاں تھوڑا ہوں لے دو آدھی بوری سے جادے لے دو بھائی اتی دور جانے ملت کم نہ پڑے اور یہوں بھی لے لینا ہے ایک بوری اچھا کل دلماو کے لیے ہے تو یہ ٹھیک ہے ابھی آپ نے دیکھا اور ابھی دو منٹ پہلے سوہانا پنجاب سے چودھری جی کا فون آیا تھا ان کے بچی اچھی کے نام ناتین کے نام کیا گڑیا ہے تو وہ بچارے سارے بیڈیوز ہمارے دیکھتے ہیں اور بندل بھوچ بھی اپنا جا کے کرتے ہیں ہم نے کہا دیکھو ایسے لوگ تو آج کے سمجھ میں آدھی باتا ہوا ہے ایتنا اندھا اسے نا اندھا ہے ارے اچھے کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو آپ بھی کچھ کرو ان کا منوبل بڑھاؤ نہیں کچھ کرو منوبل تو بڑھاؤ ابنی لیس مسرا جو داکھانے والے ہیں پوسٹ ماسٹر صاحب وہ بھی تیار ہو گئے تب دیپیش جی کے وجہ سے ان کے پیتا جی بھی تیار ہو گئے تو اچھے کام کرو تو دیپیش جی نے آج اتنی بڑی بات کہی ہے جس کا میں لائی پر کہوں گا کہ کاس اگر تیس آدمی رائیبلی میں مل جائیں مار تو تیس آدمی اتنی بڑی رائیبلی میں کروڑ پتی ارہ پتی دوک پڑے ہیں تو رو جانا ان کے نام سے بندر بھوچ کبھی بھوڑے سرچ چلے جائیں ایک دن بھوڑے سرچ ایک دن ڈھل بھوڑے پھر کبھی رام چندرپور بلدہ راؤن لگتا رہے تو ہمارا کام ہے یہ گاڑی کھڑی اسی دی گاڑی ہے اس کا ایک دو خرصہ اٹھا لیں ایک بار کا کرنے کا مطلب جہاں کہوں میں چیلنج سے کہہ دیوں کہوں سنکلہ چیار کے آگے ہم چل کے کہہ دیں یا بڑے سے بڑے جو حنمان بھگت ہیں ان کے سامنے میں کہوں گا چیلنج سے کہوں گا ایسا نہیں کہ اپنی بات ہم کریں میں چیلنج کروں گا میں پرمال دے کے میں بتاؤں گا کہ بانر بھوج سے بل کر کے سنکٹ کاٹنے کا منو کامنا پونڈ کرنے کا کوئی اس دنیا میں آج کے سمیے میں ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی اپائے نہیں ہے ہم نے کتنے نیتاؤں کی اوپر اس کو آجمایا میں نے کام کیا بینا ان سے ایک پھوٹی کولی لیے اور انہوں نے میرا نام تک نہیں لیا تو جو بھائی آپ اگر گل گلت کی ہیں تو میں وہ بھی میں تاریخ میں ہی کروں گا کہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے آپ کا بھی فرض بنتا تھا کہ آپ پیسہ مدل لیکن کم سے کم ہماری سہاں تھوڑی ہمارا اُساہ وردھن تو نیتا لوگ کرتے نہیں کیا کوئی بات نہیں نیتا جی جانے آپ جانئے اور دنیا کے سارے نیتاؤں سے اور سارے ادھکاریوں سے میرا کربدھ پراتھنا ہے کہ میری ایک بات پر ضرور دھیان دیں گے کہ حجور موت کی ٹرین آ رہی ہے اور چوبیس گھنٹے آ رہی ہے لگاتار آ رہی ہے آپ کو ہم کو لینے کے لیے چلی آ رہے آپ گھر بنواؤ جوار بنواؤ آپ کچھ بھی کر ڈالو لیکن موت کی ٹرین کم بھکت جو ہے وہ لینے آ رہی ہے وہ نہیں رکنے والی آپ چاہے کچھ بھی کر ڈالو جو یہ سمجھ کر کے لوگوں کو اس سنسار میں رہنا چاہیے تب ہی ہم منوثی ہیں یہ ہماری رائے ہے لوگوں سے کربدھ پراتھنا ہے کیونکہ یہاں بھائی پاور بھائے بڑی جلدی ناراض ہوتے ہیں کہ بے جتی بھی کرو پتھر اوپر سمارو چوچئے اور تو بال بال بھج گئے تو ہی دیپیش جے نے کہا کہ دیکھئے صاحب بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ بہت دکھا دیکھ گھٹنا ہو گئی اور سوک ہم ہم سوک مناتے ہیں اور سمبیدنا ہے ہماری بس یہ ہی ناٹک ہے ہمارے سماج میں کس کے اوپر کیا گجرتی ہے کوئی مطلب نہیں آڈمبر میں بن بولائے سب چلے آتے ہیں آڈمبر میں کہیں بھندارہ ہو رہا ہے لو بھی چولہ رام گانیس مل کھڑے ہیں لے ہاں ہاں لے جاؤ دس ہزار بس ہزار پچاس ہزار بھندارہ ہو رہا ہے اب بھندارہ کرنے والوں تمہارے اولاد کی قسم ہے شہی بتانا کیا ہنمان جی کو اچھا لگتا ہے اگر آپ ہنمان جی کے نام سے رام کے نام سے بھندارہ کرتے ہو اور müڈی کو نہیں پوسٹے ہیں کیا ہنمان جی کو اچھا لگتا ہے شہی بتائیے گا اور جمانے کو بتائیے اب چی کو بڑا ہو رہا دے 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 دیکھ جمانے کو بتائیے آپ قسم کھا گے بچائیے کہ حنمان جی کے نام سے اگر آپ بندارہ کرتے ہیں تو کیا یہ حنمان جی کو اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ بندر کو ایک دانہ نہ دیں کیوں حنمان جی سے پوچھا جائے کہ مہراج آپ تو پتھر کے ہیں آپ کاکچ کے ہیں اور آپ نہیں کھاتے ہیں تو بچائیے پربو کیا کیا جائے تو حنمان جی ہو سکتا ہے آپ کو سپنے میں جواب دے لیں کہ بھئیہ ہمارے بنسج انسج ہماری سینہ ابھی جیویت ہے اس کو کھلا جو جاتے ہیں ہمارنات کی یاطرہ آپ کرو نہ کرو آپ نندی کی شیوہ کرتے رہو میں تمہارے گھر سویم آ جاؤں گا جب ہمارا بولٹ ہماری گاڑی ہی نہیں پنچر اگر پنچر رہے گی تو ہم نہیں آ پائیں گے تو سنکر جی کی جو بولٹ ہے وہ نندی ہے ٹھیک تو نندی کی شیوہ آپ کریں اور نہیں تو پھر جب بڑے مہاتمہ جی گھنٹی اور گھنٹا اور گیت اور بھجن خوب گاؤ خوب آرتی اتارو ایک شیخ مہنگی سمہنگی اگر بٹی سلگاؤ خوب بڑھیا پرساد باتو اور پھر پنڈی جی جہاں اس لوگ پڑھیں گے تہاں سارے بھگوان ناچنے لگیں گے جہاں اس لوگ پڑھے تہاں سارے بھگوان آگے تو یہی آپ کی منسہ ہے یہی آپ کی دھارنا ہے تو آپ جو کریں ہم مفتے میں آپ کو صلاح دیتے ہیں کروڑ روپے کی ہم صلاح دے رہے ہیں آپ کو اگر آپ بڑا مانتے ہیں تو ہم سمجھے گی کہ آپ آپ سے جانور کہیں اچھا ہے اس لئے کہ ہمارا کوئی لاب نہیں ہے ہم آپ کو دسہ دے رہے ہیں اس لئے میرا جنم ہوا ہے انجیر اپنی بڑی اچھے دیکھو بات ہی باتوں میں آئے تو دیکھئے پھل مل گیا اس کو توڑیں کیا اس کو نیکس توڑیں کیونکہ انجیر ہم بزار تھلائیں گھر میں رکھا ہے یہ انجیر کھا جائے دیکھو بلبل نے شروع کیا دیکھا یہ بلبل کھائی گی اس کا یہ بھوزن ہو جائے گا اور چلیے ہم آپ کو اپنا انجیر دکھاتے ہیں دیکھئے پیل کا لگا انجیر ہم نے آپ کو دکھایا ہے نا وہ بلبل کے لئے چھوٹ دیا یہ ہمارے لئے انجیر ہے بھگوان اس لائق ہم کو بنایا ہے ہم خرید کی بھی کھا سکتے ہیں لیکن بلبل کہاں سے کھریدے کی جاتے ہیں بیچو بیچ سہر کے اندر چاروں ترب سے سب پکھے مکان ہی مکان بنے ہیں اب بیچ میں یہ فلواڑی اس میں ہر طرح کے پسو پکچیاں آتی ہیں پسو کی بول گئے اس میں کوئی باگ چیتا تھوڑے یہاں آئے گا لیکن ہر پرکار کی پکچیاں موسم والی آتی ہیں یہی میں دکھا رہا ہوں دیکھئے جو بندر کے لئے ہم لاتے ہیں جو باسی ترہاسی ملتا ہے وہی بندر کھاتا ہے اسی سے میں کھاتا ہوں اب یہ دیکھئے داگ لگا ہے اسنا ہم کاٹ کے پھیک دیں گے وہی جو بندر کھائے گا وہی میں کھاؤں گا ہماری آتیار میں جب ملتا ہے کوئی باتیں نہیں تو ایک ایک چیز میں دیکھاتا ہوں دیکھو سیکھو اور کچھ کرو اگر بھگوان کی بھکٹی کرنی ہے تو بھگوان سے کچھ پرابت کرنا ہے سمجھ گیا بھجن گانے سے بھگوان کریوگ میں تو نہیں ملنے والے کہ کریوگ میں مل جائیں گے آپ کو دیکھا نا کہ انجیر آپ نے دیکھا اور وہاں پیڑ میں لگا ہوا اور سارے ان کو اٹھا اٹھا کے اندر رکھیں تاکہ دن بھر دھوپ سے بچے گے تو کچھ لمبے سمجھ تک چل جائے گا بس ارے آپ سمجھو مارچ آدھے مارچ تک چل جائے پندر بیس مارچ ہے ہوا میں جرہا ہی گرما ہٹ آئی گی بس پھول سکت چلے جائیں گے تو اب یہ ہمارے چودھری سوہانہ پنجاب سے روز ویڈیو دیکھتے ہیں بندر بھوز بھی کرتے ہیں ہم دیکھا روز دیکھئے کہ نرلائی پر بھی روز دیکھتا ہوں تو سوہانہ اس بات کہا ہے کہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو اچھا ہوگا یہ پیلا چنہ نمبر ایک کا چنہ ہے دیشی والا پندر بھوز دیکھتا ہے سوچا ہے پھلا 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 کو چلے بھائی یہیں آشن کر رہے تھے